بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دلچسپ دن تھا کافی مزیدار دن تھا اور یہ جو حلچل مچیوی تھی سینیڈ الیکشنز کی باہرال بلاخر وہ آج ختم ہو گئی اور جسے کہتے ہیں کہ ٹی ویو میں تہلکہ مچاوے لے کر کہ جی اپوزیشن نے حکومت کو اپنے ہی ایوان میں ہرا دیا کیا اس کی جسے کہتے ہیں امپلیکیشن ہے کیونکہ ہم سیاسی باتیں تو زیادہ نہیں کرتے لیکن تھوڑا سا آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے اور آگے کا منظرنامہ کیا ہے اور ان کا معیشت اور مارکٹس پہ کیسے اثر ہوگا نیا رحم ویڈیو ہے اس کو کوشش کیجئے گا کہ آخر تک دیکھیں گا کیونکہ یہ ویڈیو آخر میں ہی جا کے کنکلوڈ ہوگی سب سے پہلے آج کے سینٹ الیکشن سینٹ میں چار صوبے تھے اور چار صوبوں کے علاوہ وفاق جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن تھا تازہ ترین اطلاعات کے حساب سے نمبر گیم کے حساب سے پی ٹی آئی اس وقت سینٹ کی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے نہ صرف سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہوئی ہے بلکہ اس نے جو ہے آج کا الیکشن بھی سویپ کر لیا ہے کیا کر لیا ہے سویپ کر لیا ہے پنجاب میں جو ہے اگر ان کی پی ایم ایل کیو کے ساتھ دیکھیں تو وہ میجورٹی آگئی ہے کی پی میں بارہ میں سے یارہ سیٹے جیتی ہیں اور بلوچستان میں بھی جسے کہتے ہیں کہ بارہ میں سے تقریباً سات یا آٹھ سیٹے وہ جیت چکے ہیں سندھ ایک واحد جگہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کو اپنے حصے کے ساتھ سے چھ سیٹے ملنی تھی لیکن چھے کی جگہ ساتھ لے گئے ایک سیٹ زیادہ لے گئے لیکن کی پی ٹی آئی کو نو ملنی تھی وہاں یارہ مل گئی ہیں ان کو اور اسلام آباد میں جو اصولی طور پر دو ملنی چاہیتی وہ ایک ملی اب آپ آج ہیں اسلام آباد جس کی ویسے آج لگتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن نہیں اسلام آباد کا الیکشن ٹی وی پر کبر ہو رہا ہے اسلام آباد میں ہمارے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب آج الیکشن ہار گئے اور وہ جو ہے الیکشن جو ہے پی ٹی آئی کی ویسے ہار گئے پی ٹی آئی کے ساتھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے اور یوسف رضا گلانی صاحب پانچ ووٹوں سے جیت گئے چلیں وہ جیت گئے اس کے بعد شامیانے بچ گئے پورے ملک میں کہ جی وزیر آزم مستحفی ہو جائیں وزیر آزم جو اپنے ہاؤز میں عددی اکثریت جسے کہتے ہیں ان کی کم ہو گئی ہے لیکن وہاں پہ ایک اور بھی الیکشن ہوا تھا اسلام آباد میں اور وہاں پہ جو فوضیہ صاحبہ تھی پی ٹی آئی کی امیدوار وہ ایک سو چوہتر ووٹ لے کے کامیاب ہوئی ہیں جو یوسف رضا گلانی سے پانچ ووٹ زیادہ اور جو ان کے مدے مقابل تھی ان سے تقریباً تیرہ ووٹ زیادہ یاد رکھئے گا اس الیکشن میں بھی پانچ ووٹ ڈسکولی فائر ہے تو اسلام آباد میں مقابلہ ایک ایک سے برابر ہو گیا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ دو بڑے نام لڑ گئے تھے آپس میں یوسف رضا گلانی اور حفیص شک تو اس کی وجہ سے اس کو مائلج دی گئی چلیں اب یہ بھی ہو گیا اب دیکھتے یہ ہیں کہ اگر اتنی زیادہ وہ ہے جسے کہتے ہیں یہ حکومت اپنی اکثریت ہار گئی ہے تو اپوزیشن کو بغیر تاخیر کیے صبح نو کانفیڈنس مومنٹ فائل کر دیں چاہیے سپیکر کے پاس دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا اپوزیشن نو کانفیڈنس مومنٹ فائل کرے یا وزیر آزم کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں اسیمبلی سے دونوں میں سے جو بھی پہل کرے گا اس کو ایک سو بہتر ووٹ لینے پڑیں گے اگر کوئی ایک سو بہتر ووٹ سے کم لیے جس نے بھی تو وہ ہار جائے گا اب واپس میں آتا ہوں اسلامباد کی الیکشن میں اسلامباد کی الیکشن میں یوسف رضا گلانی کو ون سکسٹی نائن ووٹ ملے ان کی جو ساتھی تھی ان کو ایک سو اکسٹھ ووٹ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ یوسف رضا گلانی کے ہی ووٹ دیکھ لیں تو ان کو مزید تین ووٹ آر چاہیے اور اگر پی ٹی آئی کے وہ سات ووٹ اس زبا ریجیکٹ ہوگے اگر ریجیکٹ نہ ہو تو ان کے پاس ایک سو بہتر سے زیادہ ووٹ ہیں دوسری طرف دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کے ان کی دوسرے کانیڈیٹ کو ایک سو چھہتر ووٹ ملے اگر آج عمران خان کہتے ہیں کہ میں صبح نو کانفیڈنس مومنٹ فائل آہ کانفیڈنس مومنٹ میں خود ووٹ آف کانفیڈنس آہ لینے جا رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی ایک سو بہتر ووٹ لینے کے لیے اور بہت بڑا کھلاڑی ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ یہ اعلان کر دیں اور اگر وہ اعلان یہ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ سرخرو ہو جائیں گے اور وہ جیت جائیں گے ساروں سے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن واپس ہو جائیں وہ جائیں ساری پدی اور پدی کا شوربہ باہر آ جائے گا یہ تو ہو گئی الیکشن کی بات اب آپ آج ہیں سینٹ چیئرمن آج پی ٹی آئی جو ہے سب سے بڑی جماعت بن کے ابری چاروں صوبوں میں جو ہے سندھ کے علاوہ سندھ میں جو ہے دو سیٹوں سے پیچھے اس کے علاوہ تین صوبے اور وفاق میں ان کا مقابلہ برابر برابر کہا بلوچستان باپ جو پارٹی ہیں ان کی اتحادی تھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس رفعہ سینٹ کا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن حکومت ہی بنائی گی اور یہ جو ہے واضح نظر آ رہا ہے اور پیپلز پارٹی بارہ سال کے بعد آؤٹ ہوگی آہ سینٹ کے ایوان سے یا تو ان کے وقت ہمیشہ سینٹ چیئرمن ہوتا تھا یا ڈپٹی چیئرمن سینٹ ہوتا تھا پچھلے دو ٹم سے ڈپٹی چیئرمن تھا جب یہ حکومت میں آئے تھے اس پر ان کا سینٹ چیئرمن تھا تو وہاں سے بھی یہ باہر ہو جائے گی اب آپ آ جائیں کہ معیشت اور مارکٹ کے بارے میں پہلے ہم آ جاتے ہیں معاشی صورتحال میں کیونکہ اب ہمارے وزیر خزانہ صاحب آج الیکشن ہار گئے ہیں تو اب وہ وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے یا تو وہ چھٹی کر لیں یا تو وہ واپس مشیر خزانہ بن جائے جیسے رضاق دا ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشیر خزانہ رہیں گے وہ مشیر خزانہ کے لئے آئے تھے اور وزیر خزانہ کی پوزیشن عمران خان سمال لیں گے چند ایک میٹنگز جو ہیں وہ کریں گے اور جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں گے اگر نہیں تو ایک حماد عذر کی شکل میں ایک وزیر خزانہ ان کو مل سکتا ہے کیونکہ اس نے بجٹ بھی دیا ہے اور اگر اصد عمر یہ پوزیشن نہیں لیتے اور اصد عمر نے چھوڑ دی تھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ وزیر خزانہ کے طور پر واپس آئیں گے مدانہ تو یہ چیز جو ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف میں جو مین نیگوشیشنگ ہینڈ ہے وہ ہمارے گیونر سٹیٹ بینک ہے وہ ایک بہت بڑا تورم کا پتہ ہے اور اسی کی وجہ سے آئی ایم ایف کو سمحال کے رکھا ہوئے بھی تک تو حفیظ شیخ فرض کریں ورس کیس میں اگر واپس بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آئی ایم ایف کی جو شرطیں تھی وہ پوری بھی ہو گئی ہیں حفیظ شیخ آئے بھی اسی موسم میں تھے مارچ اپریل میں اور اگر وہ جائیں گے بھی تو مارچ اپریل میں جائیں گے لیکن حکومت میں جو ہے کوئی ان کو زیادہ مس نہیں کریں گی جو ان کی خدمات چاہیے تھیں وہ لے لیں چیزیں جو ہیں ٹریک پہ ہیں اور وہ اسی طریقے سے چلتی رہی سٹاک مارکٹ جو ہم سب کا انٹرسٹ ہے بہت سارے لوگ سپیکلیٹ کر رہے ہیں کچھ بڑے نام انہوں نے تو ٹویٹ کر دیا بھی ریڈی فر فال اچھا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں اگر حکومت جاری ہے تب بھی کیوں اور اگر حکومت نہیں جاری تب بھی کیوں اتنی بڑی خبریں آئی تھی آئی ایم ایف پروگرام کے بحال ہونے کی فیٹ اف کی مارکٹ ہماری اوپر نہیں گئی جو جانی چاہیتی مارکٹ ہمیشہ سرپرائز کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ کل بھی سرپرائز کرنا چاہیے اس کو اور مارکٹ اگر کوئی آکے انیشلی اگر کوئی مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو جو میں نے منظر نامہ پیش کیا ہے اگر یہی منظر نامہ ہے اس سے ہٹ کے ہے تو کچھ مارکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر یہی منظر نامہ ہے تو مارکٹ ہماری جو ہے شاید شروع میں تھوڑی بہت گرے تو وہ ایک opportunity ہوگی کیونکہ یہ ویکنڈ بڑا important ہوگا اس میں سارا کچھ سامنے آ جائے گا اور الگ الگ ہرے کے منظر نامے ہیں میرا یہ اپنا منظر نامہ تھا یہ میں نے آپ کو دے دیا روپے کی قدر بڑھ رہی تھی روپے کی قدر میں کوئی ایسی کوئی گراوٹ نہیں نظر آری بیلنس آف پیمنٹ یاد رکھے گا کہ پچھلی حکومت جب گیری تھی تو ملک کے معاشی حالات خراب تھے بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ تھا reserves گئے رہے تھے interest rates اوپر جا رہے تھے یہ ساری چیزیں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو معیشت صحیح اور صحیح سمت پہ ہے تو اس سے جو ہے اس کی ویسے ہماری market سمل کے رہے گی اگر یہاں سے نیچے ملتی ہے تو opportunity ority accumulate rest اللہ knows but یہ کہ interesting بھی تھا آہ بہت سارے لوگ بہت ساری پارٹیاں ملک کا سیاسی نظام کھل کے سامنے آ گیا ہے ہم اگر اکل مند ہیں سوچ بوجھ رکھتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سسٹم کتنا جو ہے ویک ہے اور جو اس کی ویسے جو ہے پورا ملک ہمارا جو ہے کس حیجانی کیفیت میں رہتا ہے آہ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ہے اور بہت کچھ درست کرنے کو اس ملک کے لیے ہے لیکن سب کچھ صحیح ہے الحمدللہ میری نظر میں صحیح ہے میں بہت مجھے مطمئن ہوں اور آپ لوگ کو مطمئن ہو جانا چاہیے بہت بہت شکریہ